بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو میں نے تجربہ کیا ہے جو میں نے خود تجربہ کیا ہوئے ہیں میں اس کے بارے میں آج آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں تو میں ہوں دمام شہر سے سفدری بیاک اندر جو میں دوست دین پہلے چھٹی کی تھی میں نے کام پر نہیں گیا تھا تو میں نے ایک تجربہ کیا تھا کہ ایک دن میں مزدور بندے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آپ اپنی سیلی کا خودت ساب لگا لیجئے گا ایک مزدور بندے کی بات کروں گا میں مطلب اچھا خاصا خرچہ کرنے والی بات نہیں کروں گا مطلب عام بندے کی جتنی مطلب سیلی ہوتی نا اسی صاحب سے وہ خرچہ کرے گا نا سفدری بیاک اندر تو اس طریقے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مندر جتنا خرچہ کماتا ہے جتنا اسی صاحب سے خرچہ کرے گا وہ آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کیلکلٹر آپ نے خود کر لینا ہے میرا کام ہے آپ کو بتانا کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے ریال کا ریڈ میں بتا جاتا ہوں آج کل کے مطابق سب سے پہلے صبح کا ناشتہ صبح اٹھتے ہیں صبح ناشتہ ہمارا ہو جاتا ہے دو ریال کا سادہ پر اٹھا آلو والا تین دیال کا جی تین دیال کا یہ خرچہ اور ایک ریال کا پانی چار ریال کا صبح اٹھتے ہی خرچہ آپ کا ہو جاتا ہے اس کے بعد پورے مینے کا خرچہ آپ نے خود ہی یہ مکمل کرنا ہے کہ کتنا بنتا ہے چھوٹی والے دن کی بات کروں گا اگر آپ کو کام نہیں ملتا روم میں آپ کا کتنا خرچہ ہوتا ایک دن کا چھوٹی والے دن کی بات کروں گا چھوٹی والے دن کی بات کروں گا اس کے بعد آپ فل پلیٹ سالن کی نہیں لیں گے یا مطلب آپ ایک سبزی پلاو یا مطلب چکن چکن کھانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مردی ہے تو میں ایک ڈیلیڈ روٹین کی بات کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ ہیں تو میں ایک مثال کے طور پر ہاف سالن لیتا ہوں جس کے ساتھ مجھے روٹین ہیں میں دو کھا لوں گا تین کھا لوں گا ہوتل کے اوپر بیٹھ کر وہ میری مردی ہے جتنا میرا پیٹ کھا سکتا ہے اتنی میں ڈھالوں گا تو دو کھا لوں گا چلو تین کھا لوں گا چھوڑیں جی اتنی حمد نہیں ہے میرے میں تین کھانے والی دو کی بات کروں گا تو کھا سکتے ہیں تین بھی کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں ہاف لیٹ سالن کی پانچ ریال کی اور ایک ریال کا مطلب ساتھ پانی چھے ریال یہ ہو گئے صبح کے ناشتے کے چار ریال وہ ہو گئے چھے چار دس ریال اس کے ساتھ ساتھ شام کا پھر آپ اپنی جیب سے کھانا کھائیں گے تو کتنے پیسے پھر چھے ریال کا یہ لگائیں تو ایک دن میں بھائی جان آپ سولہ ریال خرچہ کرتے ہیں دس ریال اور چھے ریال یہ سورہ ریال اس کے آپ کے اقامے کے پیسے وہ الہدہ ہوں گے وہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میرے اقامے کے پیسے کتنے ہوں گے کتنے کا میں نے ویزہ لیا اب اس خود آپ نے سوچنا ہے اور روم کا رنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی پانچ سو چھے سو ریال جو کہ دو چار پانچ چھے بندے بھی رہتے ہیں وہ آپ نے خود دلدہ کر لینا ہے میرے روم کا رنٹ ہے جی چھے سو ریال جس میں ہم چار مندے رہتے ہیں تو ہم کو آج آتے ہیں جی ایک سو پچاس پچاس ریال وہ بھی ایک مہینے کا خرچہ ہے جی اور سولہ ریال میں نے بڑی کنیوسی کے ساتھ بات کی ہے جو کھانے والی بات ہیں وہ بڑی کنیوسی والی بات کی ہے کھانے پینے کی کنیوسی نہیں کرنے چاہیے پردیس کے اندر کیونکہ پیسے کمانے ہیں یہاں پر تو ایک لانگ ٹرن ہم نے یہاں پر رہنا ہے تو کھانے پینے والی بات کی کنیوسی کریں گے نا تو بھائی جن پھر آپ زیادہ دریئے ہیں یہاں پر نہیں کام کر سکتے ہیں تو میں تو اس ایک ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے ساتھ یہ ایکسپیرینس کیا تجربہ کیا تھا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو سولہ ریال کا یہ سیدھا سیدھا آپ کا خرچہ ہو جائے گی ایک دن کا اگر کام پر نہیں جا رہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سو پچاس ریال مینے کا آپ کا روم کا رینٹ ایڈی تو یہ آپ خود انتظار کر لیجئے آپ کے ایک کامے کے پیسے وہ علیدہ آنگے اگر آپ نے کہیں بزار جا کر کوئی فروٹ شوٹ خریدنا ہے کوئی مطلب اپنے سیم میں پیسہ ڈالنا ہے وہ علیدہ بات ہیں وہ آپ کی مردی ہے جتنا آپ مطلب استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مردی ہے اپنی سیلڈی کے حساب سے اپنی حسیت کے حساب سے آپ خرچہ کرنا چاہیں گے تو یہ والا سین ہے میرے دوستوں اور پیرے بھائیوں کوئی مزید کو بات مل سے چھوٹ گئی ہے تو وہ میں ویڈیو کے اندر بتا سکوں گا نہیں تو میں آپ آپ مجھے ویڈیو کے اندر کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا یہ بات کتنا خرچہ ہو جاتا ہے تو میں نے کیسے ایکسپیننس کیا ایکسپیننس کرنا نہیں چاہتا تھا میرے سے مجبوری میں ہوگا میں نے کام پر جانا تھا مجھے صبح کہا کہا جی وہاں پر پارٹی ہے جی آپ کام پر نہیں جائیں گے میں بولا ٹھیک ہے جی سیڈ کنسٹریکشن پر پارٹی ہے آپ کام پر نہیں جا سکتے وہ سیڈ باند ہوگی صبح بتا چلا میں بولا ٹھیک ہے جی کام پر نہیں گئے صبح ساڑھے چھے ہوگے تو میرے کو بخار چڑ گیا اللہ خیار کرے میں چھوٹی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ میں چھوٹی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں بڑی مڈے بوری میں چھوٹی گئی اگر کوئی ٹیم ہوتا نا کام پر جانے والا تو میں کسی نے کسی طریقے بھائی جان رابطہ کرتا دوستوں کے ساتھ تو میں کام پر چلا جاتا لیکن اس وقت ٹائم ہی ایسا تھا کہ میں کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتا تھا اور فائدہ بھی نہیں تھا رابطہ کرنے والا تو اس کے ساتھ ساتھ دوستوں پھر میں بھائی جان روم میں آتا میرے کوئی بخار چڑ گئے اتنا بخار چڑ گئے کہ میرے میں ہمت نہیں تھی اس جسم کو سردی لگ رہی تھی اور روم میں بیٹھیں گے تو بھائی جان جد بازی کے ساتھ اس ہی چلتا ہے جی اس ہی بند نہیں کرتے یہاں پر کہتے ہیں سلودی ریبیہ میں آئے کس لیے ہیں جی اس ہی کے مزے نہیں لیں گے تو پھر کیا فائدہ ہے یہاں پر سلودی ریبیہ کے اندر رہنے کا پھر ٹھیک ہے جی چلو مجبوری میں کرنا پڑتا ہے جی تو پھر بھائی جان پینڈول کی گولیاں کھائیں دو تین چھام تک میں اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ میں نے صبح ہر صورت انشاءاللہ اللہ زندگی رکھی تو میں نے کام پر جانا ہے ہر طریقے تو میں الحمدللہ ٹھیک ہوا میں نے ایکسپریئنس بھی کر لیا اپنی صحت کا بھی خیار رکھا اور میں اگلے دن کام پر بھی چلا گیا الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں لیکن جتنی مطلب آپ کے جو سی بات میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو مجھے اتنی کرنے نہیں چاہیے تھے جتنا میں پیسے الحمدللہ کماتا ہوں اسے کہ جو سی نہیں مجھے کرنے چاہیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لیکن میں ویڈیو بنانے کے لیے یہ آپ کے ساتھ تھی مطلب ایکسپریئنس شیئر کیا ہے جو کتنا کرچہ ہوتا ہے ایک مطلب کم پیسے کمانے والا بندہ ہے سفدری پیکندر آٹھ سو ریال کمانے والے بندے ہیں مہینے میں ایک ہزار ریال کمانے والے بندے بھی ہیں سفدری پیکندر جو میرے پیارے بھائی مزدور آتے ہیں سفدری پیکندر محنت کرنے کے لیے اور بارہ سو ریال کمانے والے بھی ہیں پندرہ سو ریال کمانے والے بھی ہیں مختلف سیلری بھی ہے بندوں کی تو دوستو یہ تھا میرے ایک چھوٹا سوی لوگ جو ایکسپریئنس تھا تو امید کرتا ہوں یہ میری آج کے چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کوئی بھی آپ کا سوال ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملے گئے ملاقات ہوگی اگر چینل کو سسکرائب نہیں کہتے چینل کو ضرور سسکرائب کریں میں چاہتا ہوں کہ میرے جلد اجلد پچاس ہزار سسکرائبر ہوں تو اس میں آپ میرے ساتھ تامن کریں گے تو ابھی میرے پچاس ہزار سسکرائبر ہو سکتے ہیں جتنے میرے دوست بھائی یہاں پر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اتنے میرے چینل کو سسکرائب کریں تو میرے بہت خوشی ہوگی تو میرے دن بہ دن بہ دن بہت سارے سسکرائبر ہو سکتے ہیں لیکن آپ کریں گے ایک اگلی ویڈیو میں آپ کی ہماری ملاقات ہوگی اللہ حافظ